السلام علیکم ویورز کیسے آپ سب تو آج ہم بنانے جا رہے ہیں پکوڑے رمضان سپیشل تو اس کے لئے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہے اس میں آپ تین عدد بڑے سائز کے آلو کٹ لیں تین عدد پیاز شملہ مرش لے لیں ایک کپ بیسن لے لیں ایک کپ پالک لے لیں تھوڑا سا بیکنگ سوڈا تھوڑی سی اجوائن حس پی ضرورت اور ثابت سکر دنیا میتھی اور پھلدی اپنے ٹیسٹ کے مطابق لے لیں اور نمک اور مرش وہ بھی حس پی ضائقہ تو ابھی ہم ان ساری چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے ایک بول میں ڈال کر مکس کر لیں اچھے یہ مکس کر لیں اس کے بعد جو بھی آپ کی سبزی ہے جسے کے لیں پیاز ہو گئے اور شملہ مرش آلو یہ اینڈ پہ اوپر سے ڈال گئے تو اچھے زمکس کر لیں نمک میر شاہب اپنے ٹیسٹ کے مطابق لے سکتے ہیں ہس پیز آئے گا کسی کو سپیسی پسندہ تو اور زیادہ ڈال لے کسی کو پھیکا پسندہ تو اس میں کمی بیشی کر لے ازوائن کو ہوتھوں سے گرش کر کے اس طرح سے ڈال جکتے ہیں تھوڑا تھوڑا پانی شامل کر کے تو اس کو اچھے زمکس کرنا شروع کریں کیونکہ زیادہ پانی آپ ایک ساتھ ڈال دیں گے تو اس سے آپ کا بیٹر بہت زیادہ ڈیل ہو جائے گا تو اس کے پکوڑی نہیں بنیں گے پھر یہ آپ چمچ سے بھی گول جکتے ہیں اور ہاتھوں سے بھی آپ کی اپنی چوئے سے اللہ ہمارا بیٹر اچھے زیادہ تیار ہو جکے تو اب ہی ہم پکوڑی فرائی کرنا شروع کرتے ہیں ڈیل جب اچھے زگرم ہو جائے تو اس کے بعد آپ اس میں پکوڑی ڈالنا شروع کریں کچھ لوگ ہاتھوں سے ڈالتے ہیں کچھ چمچ سے ڈالتے ہیں یہ بھی آپ کی اپنی چوئے سے کہ ڈالتے ہیں تیل میں سے بہت زیادہ گرم بھی نہ ہو کہ پکوڑے ڈالتے ہیں آپ کے فورا جل جائیں درمیانہ سے ہونا سے یہ نہ بہت زیادہ گرم نہ تھندہ تھندے میں بھی نہیں ڈال لیں میڈیوم ٹیمپریچر ہونا چاہیے گوللیں solution گیرچر ہونا چاہیے ہوسار اکیر کرتے ہیں جب آپ اس طرح سے اس کو اچھے دبائیں تاکہ اندر تک پک جائیں اندر سے کچھے نرے جائیں کچھے بے موسیقی ابھی اس سٹیج پہ ہمارے پکوڑے ویسے تیار ہو چکی ہے الحمدللہ مہت اچھے تیار ہوئے ہیں کچھ لوگ ان کو اور زیادہ فرائی کرنا پزند کرتے ہیں تو وہ اور زیادہ فرائی کر لیں کچھ ان سے تھوڑا کم کرتے ہیں کچھ کو یہ کلر چاہیے ہوتا ہے تو اس طرح سے ہمارے پکوڑے الحمدللہ تیار ہیں تو آپ اس کو چٹنی کے ذات پیش کریں خود بکھائیں اور گھر والوں کو بھی بنا کر کھلائیں تو ملتے ہیں آگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے جزاکم اللہ خیر السلام علیکم السلام علیکم میبرز